بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم بچپن سے لے کر ابھی تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ دعا اللہم انی لا کا سنتو وابکا آمنتو وعلی کا توقلتو وعلی رزقی کا افترتو یہ دعا روزہ افتار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے لیکن ہم نے کبھی بھی اس پر غور نہیں کیا کہ اس کا مفہوم و مطلب کیا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی دعا جب یاد کی جائے تو ساتھ اس کا ترجمہ بھی ضرور یاد کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو اسی طرح جب تیوی پر روزہ کھلوایا جاتا ہے تو دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور ہیڈنگ بھی یہ ہوتی ہے کہ روزہ کھولنے کی دعا حالانکہ یہ بات غلط ہے یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے کیونکہ سارے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائیا میں نے تجھ پر بھروسہ کیا میں نے تیرے دیئے ہوئے رزق سے افتار کیا یہ گویا کہ ہم ان چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں لہٰذا سننا طریقہ یہ ہے کہ پہلے افتار کریں یعنی خجور وغیرہ کھائیں پھر دعا پڑیں اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ روزہ افتار کرنے سے پہلے اب جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں اللہ مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے لیکن جو صرف اس سے مانگے اس کو پسند کرتا ہے نہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک تھرا کر مانگا جائے اور بعد میں الٹی سیدھی مثالیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہم ٹھیک ہے رہے ہیں آپ پندرہ سے بیس منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں اپنے لیے مانگیں اپنے اہل و ایال کے لیے مانگیں امت مسلمہ کے لیے مانگیں ہر اس شخص کے لیے مانگیں جو آپ کا کچھ لگتا ہے یا کچھ نہیں لگتا جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے اللہ اسے مانگنے سے پہلے ہی سب کچھ عطا کر دیتا ہے مال و دولت سے زیادہ ایمان کی دعا مانگیں اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ فارق بیٹے ہوں تو ایک لسٹ بنائیں کہ مجھے اللہ سے کیا مانگنا ہے اکثر یاد نہیں رہتا کہ مجھے کیا مانگنا ہے جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو دعائیں بھولنے لگتی ہیں تو کاغذ پر لکھ لیں پھر مانگیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو میں وہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں یہ نہ دیکھیں کہ کیا چیز ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے بس مانگیں اگر اللہ سے ایک مانگے گے تو وہ ستر سے سات سو گناہ تک آپ کو دے گا تو جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں اور دعا کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے احادیث میں نکل کیا گیا یہ واقعہ سن لیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جا رہے تھے اتنے میں بارش برسنے لگی نزدیک ہی پہاڑ میں ایک گار تھا وہ اس میں گھس گئے پہاڑ پر سے ایک پتھر گرا اور گار کے موں پر آ گیا اور موں پند ہو گیا ایک نے دوسرے سے کہا اپنے اپنے نیک عمال کا خیال کرو جو اللہ کے لئے کیے ہوں اور دعا مانگو ان عمال کے وسیلہ سے شاید اللہ تعالیٰ اس پتھر کو کھول دے تمہارے لئے تو ایک نے ان میں سے کہا میرے ماں باپ بڑے ضعیف تھے اور میری بیوی اور میرے چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے کہ میں ان کے واسطے بھیڑ بکریاں چرائیا کرتا تھا پھر جب میں شام کے قریب چرال آتا تھا تو ان کا دودھ دھوتا تھا سو اول اپنے ماں باپ سے شروع کرتا تھا تو ان کو اپنے لڑکوں سے پہلے پلاتا تھا اور البتہ ایک دن مجھ کو درخت نے دور کر ڈالا یعنی چارہ بہت دور جا کر ملا سو میں گھر نہ آیا یہاں تک کہ مجھ کو شام ہو گئی تو میں نے ماں باپ کو سوتا پایا پھر میں نے دودھ دھوہا جس طرح دھوہا کرتا تھا تو میں دودھ لائیا اور ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا مجھ کو برا لگا کہ ان کو نین سے جگاؤں اور برا لگا کہ ان سے پہلے لڑکوں کو پلاؤں وہ لڑکے بھوک کے مارے شور کرتے تھے میرے دونوں پیروں کے پاس سو اسی طرح برابر میرا اور ان کا ہار رہا صبح تک یعنی میں ان کے انتظار میں دودھ لیے رات بھر کھڑا رہا اور لڑکے روتے چلاتے رہے نہ میں نے پیا نہ لڑکوں کو پلاؤیا سو الہی اگر تو جانتا ہے کہ ایسی محنت اور مشکت تیری رضا مندی کے واسطے میں نے کی تھی تو اس پتھر سے ایک روزن کھول دے جس میں سے ہم آسمان دیکھیں تو اللہ نے اس میں ایک روزن کھول دیا اور انہوں نے اس میں سے آسمان کو دیکھا دوسرے نے کہا الہی معجرہ یہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا جیسے مرد عورت سے کرتے ہیں یعنی میں اس کا کمال عاشق تھا سو اس کی طرح مائل ہو کر میں نے اس کی ذات کو چاہا یعنی حرامکاری کا ارادہ کر لیا اس نے نامانا اور کہا جب تک سو اشرفیاں نہ دے گا میں راضی نہ ہوں گی میں نے کوشش کی اور سو اشرفیاں کما کر اور اس کے پاس لایا جب میں نے اس کی ٹانگیں اٹھائیں یعنی جمعہ کے ارادے سے اس نے کہا اے اللہ کے بندے در اللہ سے اور مت توڑ مہر کو مگر حق سے یعنی بغیر نکاح کے بکارک مت زائل کر تو میں اٹھ کھڑا ہوا اس کے اوپر سے الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا مندی کے لئے کیا تو ایک روزن اور کھول دے ہمارے لئے اللہ تعالی نے اور روزن کھول دیا یعنی وہ روزن بڑا ہو گیا تیسرے نے کہا الہی میں نے ایک شخص سے مزدوری لی ایک فرق وہ بطن جس میں سولہ ریتل اناج آتا ہے چاول پر جب وہ اپنا کام کر چکا اس نے کہا میرا حق دے میں نے فرق بھر چاول اس کے سامنے رکھے اس نے نہ لیے میں چاولوں کو بوتا رہا اس میں برکت ہوئی یہاں تک کہ میں نے اس مال سے گائے بیل اور ان کے چرانے والے غلام اکٹھے کیے پھر وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈر اور میرا حق مت مار میں نے کہا جا اور گائے بیل اور ان کے چرنے والے سب تو لے لے وہ بولا اللہ جب بار سے ڈر اور مجھ سے مزاق مت کر میں نے کہا میں مزاق نہیں کرتا وہ گائے بیل اور چرانے والوں کو تو لے لے اس نے ان کو لے لیا پھر آگے تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لئے کیا تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا مندی تیری خوشتودی حاصل کرنے کے لئے کیا تو جتنا باقی روزن ہے وہ بھی کھول دے حق تعالیٰ نے اس کو بھی کھول دیا اور وہ لوگ اس گار سے باہر نکل آئے تو دوستو دعا ماننے کا سب سے اچھا طریقہ احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ سے اپنے ان عامال کو وسیلہ بنا کر مانگے جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لئے کیے ہیں علماء کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو نیک بزرگوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دے کر بھی مانگ سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنے نیک عامال کا وسیلہ دے کر مانگیں افطار کے متعلق کچھ مسائل ذہن نشین کر لیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے افطار میں جلدی کرنے کے متعلق یہ حدیث بھی سن لیں مذکر حدیث سے معلوم ہوا کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے زیادہ جو لوگ احتیاط کے نام پر تاخیر کرتے ہیں درست نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار میں جلدی کرو کیونکہ یہودی افطار میں تاخیر کرتے ہیں افطار کی دعا بسم اللہ کہہ کر افطار کرنا چاہیے اور جب کچھ کھا پی لیں تو افطار کی جو دعا مسکورہ ہے وہ پڑھ لینی چاہیے دعا آپ کو پہلے بتا چکے ہیں انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے اگر یہ میسر نہ ہوتی تو چھواروں سے افطار کرتے یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے مخلوط پانی یعنی شربت وغیرہ کا استعمال بھی درست ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ قیم کیا ہے کہ پانی وغیرہ جو چیز بھی پاس ہو اس سے روزہ افطار کر لینا چاہیے پھر اس کے تحت ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے یعنی سواری سے اترو اور ہمارے افطار کے لیے ستو گھولو ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ بعد جماعت نماز پڑھنے والے حضرات افطار میں کچھی پیاز اور کچھا لاسن استعمال نہ کریں کیونکہ جماعت کے لیے مسجد جانا ہوگا اور مسجد میں یہ چیزیں کھا کر آنا منع ہے کچھ لوگ تماک و نوشی کے عادی ہوتے ہیں یہ چیز تو تمام اوقات میں نجائز ہے لیکن افطار میں اس کے استعمال سے اس کی قباہت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی بدبو پیاز اور لاسن کی بدبو سے بھی زیادہ نہ پسند دیدہ ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے دوستوں رہل و آئیال کے ساتھ اسے شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے یوزر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولئے گا جزاک اللہ موسیقی موسیقی